اہم خبر شامل کرتے ہیں جی اکیل اہم خبر شامل کرتے ہیں 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 اور ایلیکشن کمیشن نے یہ تاریخیں گورنر پنجاب کو دے دی ہیں انتخابات کی تاریخ تجویز کر دی گئی ہے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے تیاری کے حوالے سے بھی ایلیکشن کمیشن انہی تاریخوں کے حوالے سے اپنی تیاری کو مکمل کرے گا پنجاب میں ہونے والے ایلیکشنز کے حوالے سے لیکن اب گورنر پنجاب کی جانب سے حتمی طور پر ان میں سے کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ فکس کی جائے گی نو سے لے کر بارہ اپریل یہ وہ دن ہے جب کہا گیا ہے کہ انتخابات ان تاریخوں میں کروائے جا سکتے ہیں یہ انتخابات کے لیے موضوع ڈیٹس ہیں گورنر کو یہ تجاویز دے دی گئی ہیں ان تاریخوں کے حوالے سے اور گورنر مشاورت کرنے کے بعد اپنے پارٹی سے دیگر رہنماوں سے اس کے بعد حتمی طور پر تاریخوں کا اعلان کر دیں گے اور الیکشن کمیشن اسی حوالے سے تیاری بھی کرے گا اور ان ڈیٹس کے حوالے سے آگاہ بھی کر دیا جائے گا اہم خبر ہے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ اپریل میں نو سے بارہ اپریل کے دوران پنجاب میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں یہ وہ دن ہے جو موضوع ہیں انتخابات کے لیے اور یہ تاریخیں بھیجوا دی گئی ہیں گورنر کو تاکہ وہ حتمی طور پر مشاورت کریں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر تاریخوں کا اعلان کریں تیاری الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی ہے فیبری مارچ اور اپریل کی تاریخیں اب یہ دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان تاریخوں میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں یہ تاریخیں موضوع قرار دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس کے بعد اب گورنر ان تاریخوں پر حتمی طور پر مشاورت کرنے کے بعد فائنل فیصلہ کریں گے کہ کون سی ڈیٹس ہوں گی جن میں پنجاب میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں